اسلام علیکم آج میرے کچن میں بنی جا رہی ہے بہت ہی مزیدار یمی سی کھیر اس کے لئے میں نے پانچ چمچ چاولوں کو اور ہمیں پیچھ لیں گے پیسے پہلے ہم دودھ کو اُبال لیتے ہیں تقریباً ایک کلو دودھ لیے جیسی اُبال آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں اُبال آ چکا ہے اب ہم نے جو چاول اور بادام اور کاجو کو بھی گوئے تو اس کو میں نے پیچھ لیے اس طرح کا فائن پیچھ لیے دیکھیں اس کے اندر میں تین سے چار علاجی بھی ڈال دی تھی ان کا دانا ڈال دیا تھا تاکہ اس کی چیزی کشبو آجائے اس طرح کا ٹیکچر ہے یہ دکھانے کا مطلب آگا کو سمجھ آجائے کیسے اس کو میں نے کچھ دیر پکایا تھا جیسی یہ گاڑا ہوگا تو پھر ہم شگر ایٹ کریں گے تو اس کو اُبال آنے کے بعد میں نے اس کو ڈالا آپ نے بھی ایسی ایٹ کر لینا ہے بہت جلدی اور بہت یمی یہ کی تیار ہوئی تھی یہ دیکھیں گاڑی ہو چکی ہے ہماری جو کھیرے ہمیں اس میں شگر ایٹ کریں میں نے بہت کم لائٹ سے شگر ایٹ کیے آپ چاہیں تو ہاف کا پیٹ کر سکتی ہیں اس کو میں نے ہلکی آن پر چھوڑی تو پکنے کے لیے یہ دیکھیں اس کی جو کنسٹنسی ہے ایسی ہونے چاہیے اور یہ اور بھی گاڑی ہوگی جب اس کو فریج میں رکھیں گے نا اور بھی گاڑی ہوگی تھوڑی چی دیر میں ہماری کھیر ایر ہو گئی بس میں اس کو نکال لوں گی ہم نے اس کو باول میں نکال لیا ہے ملک سے پین میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون دیسی ہی شامل کی ہے اب اس میں کچھ نٹس ہیں جن کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی بلکل ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو دھیمی آج پر کرنا ہے ہلکی سی خوشبو آئے گی تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے کاجو بادام ہیں آپ اور بھی جو آپ کو پسند ہو نٹس آپ وہ شامل کر لیں تو بس ہلکا سا ان کو جب کچھ بو اٹھنے لگے ہیں ان کی ہلکی سی زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اور کیونکہ جو فرائی نٹس ہوتے ہیں ان کی کچھ بو اتنی شاندار ان کا فلیور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ جب اس کو خود ٹرائی کریں گی تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اچھا ہلکا سا میں نے اس کو فرائی کر لیا اب میں اس کو شامل کر رہی ہوں جو ہم نے فرنی بنائی تھی خیر بنائی تھی خیر بنائی تھی میں پھیلا رہی ہوں اس کو تو اس سے نا اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ٹپ آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا تینکس پور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں